سب سے پہلے تمہیں تمام صحفی بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ہمارے آواز کو پاکستان بلکہ مختلف ملکوں میں پہنچاتے ہو ساتھیوں آپ دوستوں کو معلوم ہیں کہ ملک میں ایک بواہ بابا پھیلا ہوا ہے جو کہ اللہ پاک آپ کو ہم کو اس ملک میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو اس سے محفوظ رکھے اس موزی بیماری کا میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملکوں میں کوئی ایک سو بیس سے زیادہ کم نہیں ملکوں میں یہ موزی بواہ بابا پھیلا ہوا ہے جو کہ مختلف ملکوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور وہاں کے جو حکومت ہے اس بابا کے ساتھ بابا کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں جب سے یہ بیماری پھیلا تو ہمارے پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیرعالہ جناب مراد علی شاہ نے جو اس بیماری کے خلاف اس پاکستانی عوام کو بچانے کے لیے اس سندھ میں رہنے والے عوام کو بچانے کے لیے فوراً اس نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جس سے وہ بہتر تعداد میں وہ کنٹرول ہو گئے مگر بدقسمتی سے ہمارے وفا کی حکومت جو کہ خود تو ناہل ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک میں یہ ووا پھیلے یہ بیماری پھیلے وہ اپنے وزراء کا ٹیم بنا کے جو کہ سندھ حکومت کے خلاف جو بیان بیانبازی شروع کیائے میں سمجھتا ہوں یہ ایک قابل شرم بات ہے وفا کی حکومت کو چاہیے کہ جو صوبہ اپنے عوام کا خزمت کر رہا ہے اپنے عوام کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے مگر بدقسمتی سے وہ تو کر کچھ ہی نہیں رہے ہیں مگر وہ الٹا سندھ حکومت کے خلاف جو اپنا بیانبازی شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل مضمت تھی میرے ساتھی میرے دوستوں ہمیشہ تاریخ میں جب بھی اس ملک پہ اس قوم پہ مصیبت آیا ہے تو شہید ذلفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب بلاول بھٹو زرداری میدان میں کھڑے ہوئے ہیں باقی سب لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور عملی کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈران کے بچے وہ ملک سے باہر ہیں بشمولے ہمارے وزیر عظم اس کے بچے ملک سے باہر ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین جناب بلاول بھٹو زرداری جو کہ آصف علی زرداری محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی ایک اکھلوتا بیٹا ہے جو کہ آج پاکستان کے عوام کے درمیانے مگر وہ ملک چھوڑ کے گیا نہیں ہے میرے دوستو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر موجودہ حالات کو مدد نظر اپنے تمام سیاسی اختلافات کو ہم چھوڑ کے ہم نے یہ کہا کہ حکومت مرکزی حکومت آہ سب کے ساتھ ملکے ہم اس ملک میں جو وبا پھیلا ہوا ہے اس کو ہم کنٹرول کرے مگر وہ ناہل نالائق کیونکہ وہ ووڈ کی پرچی کے طاقت سے نہیں آئے تھے آپ دیکھیں ووڈ کے پرچی کے طاقت سے سندھ کے حکومت آیا ہے وہ سندھ کے عوام کو جواب دے ہیں تو میرے دوستوں ساتھیوں پاکستان پیپس پارٹی اس ملک کے عوام اس ملک میں رہنے والے تمام میڈیا سے تعلق ہو چاہے باقی کسی سے اس کا تعلق ہو پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری آپ لوگوں کے ساتھ میرے پاکستان میں رہنے والے بھائیوں خصوصاً بلوچستان میں میں اپنا میڈیا کے دوستوں سے یہ بزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سرمایہ ہے آپ ہمارے لیے بہت بڑے اہمیت رکھتے ہو آپ ہر جگہ پہ جاتے ہو آپ ہمارے آواز کو ملک کے کونے کونے پہ پہنچاتے ہو آپ احتیاط کرے اپنے بچوں کو بھی احتیاط کرے کیونکہ ہم غریب ملک کے ہم غریب ملک ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت جس طرح میں سمجھتا ہوں اس بلوچستان کے عوام کے ساتھ خصوصاً جو وفا کی حکومت ستیلا ماں کی طرح اس نے بلوچستان کے ساتھ جو اپنا رویہ رکھا ہے میں سمجھتا ہوں قابلہ مضمت آج ہمارے ڈاکٹر بھائی جو اپنے حفاظتی کٹ مانگنے کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں اس پہ لاتی چارج اور اس کو لے جا کے سلاخوں کے پیچھے بند کرتے ہیں آج ہمارے ڈاکٹر بھائی اپنے مدد آپ کے وہ جو ہیں اپنے حفاظتی کٹ خرید کے وہ پھر بھی خزمت دے رہے ہیں آج ہمارے میڈیا کے ساتھی آپ لوگوں کے ساتھ بغیر یہ دس روپے کے ماس میں تو اور کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کا اپنے لوگوں کا وہ حفاظت کرے مگر بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں راشن کے نام پہ کوئی پچھتر سے اسی کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں چھے عرب کا حساب کہہ رہے ہیں باقی نہ لینے والے کو پتائے کہ مجھے کب دیا گیا ہے یا دینے والے کو پتائے کہ ہم نے کب دیا گیا ہے مگر بالکل یہ کرونا کے اس پہ بہت بڑا بلوچستان میں کریپشن ہو رہا ہے ملک میں کریپشن ہو رہا ہے جس کا اجازت پاکستان پیپس پارٹی کبھی بھی نہیں دے گا پاکستان پیپس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہے انشاءاللہ آج بھی پاکستان پیپس پارٹی کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہم نہ شوشل میڈیا میں دیئے ہیں نہ عام میڈیا میں دیئے ہیں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بٹو زرداری نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ جس کے بھی مدد کرے مگر میڈیا میں نہ آئے ہم اپنے مدد آپ کے طرح ہمارے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہم سب کے اللہ مدد سے آپ کا تعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ بھائیوں کا کس طرح گزارہ ہو رہے پاکستان پیپس پارٹی یہاں ہم نہیں بولیں گے کہ کل سب آپ لوگوں کو پکڑے آپ دوستوں کو جو بھی چیز کا ضرورت ہوا جو آپ کا سربرہ ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس سے ملیں گے آپ بھائیوں کا بھی ہم مدد کریں گے کیوں آپ بھی اس معاشرے میں رہنے والے آپ بھی جو ہیں بیروز گاروں میں شامل ہے تو پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری کے ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں رہنے والے اپنے عوام کو کبھی بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا مگر وفا کی حکومت کی جو رویہ ہے آج وفا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ سندھ کے حکومت کو اپریشیٹ کرے اور سندھ کے حکومت کے ساتھ وہ تعاوم کرے جس طرح سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ جو دن رات محنت کر کے سندھ کی عوام کا جو جناب بلاول بٹو زرداری وہ ہمیشہ اس کو ویڈیو لنک کال پہ یا اس کو بلا کے دفتر پہ وہ ہمیشہ اس کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کرے آپ دیکھیں سندھ میں لوگوں کے گھروں کے سامنے راشن رکھ کے چلا جاتے ہیں یہاں آپ دیکھیں بلوچستان کے پی پنجا کے دو ساتھی وہاں لوگ بھوک سے کرونا کا تو مقابلہ ہم کریں گے مگر بھوک کا کس طرح لوگ مقابلہ کرے یہ تو بالکل عوام کے ساتھ مزہ کیے جا رہے ہیں یہ تو میں پاکستان پی پوز پارٹی بلوچستان کے عوام کی طرف سے میں سندھ حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے جو اقدام اٹھایا اس نے وہاں لاک ڈاؤن کیا جو وہاں کے جانوں کو بچایا یہاں تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی یہاں مزاق سمجھ رہے ہیں یہاں حکومت کو ٹوٹر پہ یہاں حکومت کو فیس بک پہ چلایا جا رہا ہے تھوڑا سا کوئی وزیر کرپشن کے کھانا اس کا بند ہو جاتا ہے اس کو جب ہلا دیتے ہیں تو وہ عوام کے بجائے حضراء کو خوش کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں بھائی جان پاکستان پیپس پارٹی یہ اجازت نہیں دیتا ہے پاکستان پیپس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھیں پاکستان پیپس پارٹی انشاءاللہ ہم بلوچستان میں ہر جگہ پہ جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں خدا رہ اپنا حفاظت کرے آپ لوگ یہ ایسا بیماری ہے جب امریکہ جیسا ملک سعودی جیسا ملک لندن آپ کے دبائی بڑے بڑے جو پاورفل ملک وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہم پاکستان تو ایک غریب ملک ہے آپ لوگ اپنا بھی حفاظت کرو اپنے بچوں کا بھی حفاظت کرو انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں ہم خاندانوں کا تو جھوٹا فنگر تو نہیں دے سکتے جس طرح لوگ دے رہے ہم نے اپنے حلقے میں اپنے مدد آپ جو ہمارے ٹکٹ ٹھولڈرے جو کہ چیرمن بلاول بٹو زرداری کے ہدایت کے مطابق جیسا کہ روزی خان کاکڑے شاہ صاحب ہے بلال جتنے بھی ہمارے ٹکٹ ٹھولڈرے وہ اپنے پاس رکاٹ رکھ رہے ہیں کہ کل ہم اپنے چیرمن کو دکھا لیں کہ ہم نے اپنے علاقے میں یہ کام کیے ہیں تو اللہ کی مدد فضل و کرم سے ہم اچھے خاصے لوگوں کو راشن دیئے ہیں